احتساب عدالت نے عاصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کے منجمد اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست پر ان کی ذرائع آمدن کا ریکارڈ طلب کر لیا احتساب عدالت میں فریال تالپور کے منجمد اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست پر سمات ہوئی فریال تالپور اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور نے روز ٹرم پر آ کر بتایا کہ اکاؤنٹس منجمد ہونے کی وجہ سے گھر چلانے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے میرے بچوں کے بہت اخراجات ہیں نیب بھی میرے اور بچوں کے اکاؤنٹس منجمد کر کے زیادتی کی ہے فریال تالپور کا کہنا ہے کہ ہر بار اس معاملے پر تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے فریال تالپور کے وکیل فاروق چنائک نے عدالت میں نیب کا خط پڑھ کر سنایا فریال تالپور کے بجلی گیس پانی سکول فیس اور دیگر بل عدالت میں پیش کر دیئے گئے فاروق چنائک نے کہا کہ بیٹیوں آئیشہ تالپور اور فاطمہ تالپور کے اکاؤنٹس بھی منجمد ہیں اکاؤنٹس زرداری گروپ آف کمپنیز کے نام پر منجمد کیے گئے الگام زرداری گروپ پر ہے اور ذاتی اکاؤنٹس منجمد کیے گئے جج احتساب عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کے ذرائع آمدن کیا ہیں وکیل فاروق چنائک نے کہا کہ درخواست گزار کا ذریع کاروبار ہے نیب زاتی اکاؤنٹس کو جالی اکاؤنٹس سے جوڑنے کے شواہد پیش نہیں کر سکا عدالت نے فریال تالپور کی ذرائع آمدن کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی